بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیوی سے ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ ہم بستری کا طریقہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے، آپ کو، ہم سب کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود کیا طرز عمل اختیار فرمایا اور اس سلسلے میں ہمیں کیا احکام فرمائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ازواج متحرات کے پاس جاتے تھے تو آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے شیطان سے پنہ مانگتے تھے پھر زوجہ کے پاس جا کر آپ ان سے محبت کرتے تھے جس کو ہم رومینس کہتے ہیں جس کو بوسو کنار کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ایسا ماحول ایسے خوشگوار لمحات اپنی زندگی میں لاتے تھے کہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ ایسی باتیں جو دل کو تھنڈک دینے والی جو سکون دینے والی جو چین دینے والی جو راحت دینے والی جو اتمنان دینے والی جو تسکین دینے والی ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانوروں کی طرح جا کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ شروع کر دو پہلے سائیکلاجوں کے لیے اس سے باتیں کرو تاکہ وہ اس کام کے لیے مائل ہو سکے یہ جو محبت کے کلمات اپنی بیویوں سے بولنا یہ محبت کی باتیں کرنا اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کے کپڑوں پر کسی ایسی چیز کے آثار تھے آپ نے فرمایا کیا آپ نے عقد کر لیا ہے انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا آپ نے باقرہ سے کیا یا بیوہ سے یعنی کیا بیوہ سے یا کماری سے تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے بیوہ سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کسی کماری سے کیوں نہ کیا تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی مسلمانوں شہوت کے پرستاروں ٹائمنگ کے کیپسول کھانے والوں ان الفاظ کی گہرائی کو جانو یہ کھیلنا کیا ہے وہ خاص لمحات ہوتے ہیں ان کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا تھا خوشگپیاں کرنا تھی باتیں کرنا تھی وہ آپ سے باتیں کرتی آپ ان سے باتیں کرتے وہ آپ سے محبت کا اظہار کرتی آپ اس سے محبت کا اظہار کرتے اس محبت کے اظہار میں بوسو کنار کرتے بوسو کنار کیا ہے یہ کسیں کرنا یہ حق کرنا ایک دوسرے کو اپنے قریب کرنا ہے اور یہی ہم بستری کی تیاری کرنا کہلاتا ہے اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم بستری کی ایسی تیاری کرتے ہیں پانچوں اگلیاں برابر نہیں ہو سکتی میں یہ نہیں کہی تا کہ سب شوہر یا سب مرد ایسے ہوتے ہیں لیکن اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو بیوی کی صحت کا بھی خیال نہیں کرتے یہ نہیں دیکھتے وہ منٹلی طور پر ہم بستری کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں جانوروں کی طرح آئے اپنا کام کیا اور چلتے بنے وہ بیوی بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ کاش مجھے حق کرتا مجھے پیار کرتا پہلے مجھ سے خوش کلامی کرتا سنو ذرا آگے بھی تو سنو نا پھر ہوتا کیا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ بیوی رفتہ رفتہ ہم بستری سے اور پھر رفتہ رفتہ اپنے شوہر سے بھی نفرت کرنے لگتی ہے آج ہر شخص اس بات کا رونا رو رہا ہے کہ میری ٹائمنگ نہیں ہے میری بیوی کے پاس جاتا ہوں تو میں ڈسچارج ہو جاتا ہوں میرے پاس ابھی میری بیوی ریلیکس نہیں ہو پاتی کہ میں فارغ ہو جاتا ہوں سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ اگر ہم نے شیطان سے پناہ مانگی ہوتی اگر ہم نے اپنی بیوی سے محبت کے وہ کلمات بولے ہوتے تو وہ انفرمیشن پیار والی محبت والی اس کے اندر جب وہ انفرمیشن جانی تھی اس نے اس کے اندر تھارٹس بنانے تھے اس کے خیالات بنانے تھے اس کی باڑی کے اندر وہ ہارمونز پیدا کرنے تھے ان تھارٹس سے اس کی تھنکنگ بننی تھی اس نے سوچنا تھا کہ ہاں مجھے بھی اپنے خوابن کے لیے ایسے ہی کلمات کہنی ہیں مجھے بھی ایسی باتیں کرنی ہیں اس کو سکون چاہیے تھا اس کو راحت چاہیے تھی اس کو تسکین چاہیے تھی اور وہ کس نے دینی تھی میٹھے بول محبت کے بول ہم نے کیا کہ کیا ہم کھا کے آگئے ٹائمنگ کے کیپسول ہم کھا کے آگئے وہ سارے کشتے کس کے لیے مجھے لذت آئے گی کبھی سوچا میری بیوی کی کیا ضرورت ہے اس کی جو باڑی کی نیڑ تھی اس کی جو سائل کی نیڑ تھی اس کی جو روح کی غزہ تھی وہ پیار تھا وہ محبت تھی وہ چاہت تھی وہ اظہار سننا چاہتی تھی مگر کیا ہم نے وہ اظہار کیا کیا ہم نے اس کو بتلایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں میں تجھ سے پیار کرتا ہوں تو میری زندگی ہے تو میری جان ہے جس سے ہم باہر دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے ان جملوں کا تبادلہ کرتے ہیں کیا میں نے اپنی وائف سے کبھی اس طرح کیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم میٹھے بول بولتے جس سے اس نے ایک ذہنی طور پر اس کیلئے کیا ہونا تھا فیزیکلی طور پر اس نے پریپیئر ہونا تھا پھر ہم اس سے بہت سو کنار کرتے اس سے محبت کا اظہار کرتے اس کو چومتے ایک بارڈی کی انرجی دوسری بارڈی کی انرجی سے جب ٹچ ہوتی ہے تو فیزیکلی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اب جب ہم وہ مس ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اسی طرح آتے ہیں جس طرح رب نے فرمایا یہ تمہارے بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ لیکن کام صرف ایک ہی طریقے سے کرنا ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جب ہم اس طرح کریں گے جب ہم فیزیکلی اپنی بیوی کے ساتھ وہ محبت بھری باتیں کریں گے وہ سرگوشیاں کریں گے اس سے پیار کریں گے بوسو کنار کریں گے وہ اس کے لئے اس پروسس کے لئے پریپیار ہوگی پھر جب آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں گے اور اتنی محبت سے ملیں گے تو یقیناً اس کو بھی فرحت ملے گی آپ کو بھی فرحت ملے گی اس کو بھی سکون ملے گا آپ کو بھی سکون ملے گا اس کو بھی تسکین ملے گی آپ کو بھی تسکین ملے بھی وہ بھی ریلیکس ہوگی یقیناً آپ بھی ریلیکس ہوں گے شوہر کو ہم بستری کے لئے مناسب وقت منتخب کر لینا چاہیے اس لئے کہ عورت حساس مزاج ہوتی ہے لہٰذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں ہم بستری کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو یا اس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو تو یہ عورت کے لئے زبردستی ہوگی جس سے عداوت بغض پیدا ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جدائی تک نوبت پہنچ جائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کی توفیق اطاف فرمائے اور خواتین بلکہ پوری انسانیت کی عزت و احترام کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنی بیویوں کے حقوق پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور بیویوں کو شوہروں کو متی اور فرمابردار بنائے آمین یا رب العالمین